اور آج یہاں پر ملک کے جو سیاسی زومات تشریف فرما ہے ہم سب اس لئے یہاں پر کٹے ہوئے ہیں کہ ہم قوم کو بتا سکیں اس وقت ابھی جو الیکشن ہم نے لڑے اور یقیناً الیکشن میں ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اپنا موقف پیش کرتے ہیں اپنا منیفیسٹو پیش کرتے ہیں وہ اب مرلہ ختم ہو چکا اب پارلمان مارز وجود میں آنے والی ہے اور اب ہماری جو جنگ ہے وہ اس ملک کے جو چیلنجز ہیں میں ان کے خلاف سب سے پہلا چیلنج اس ملک کے نمبر ون میں سمجھتا ہوں وہ ہماری ایکانومی ہے اس کو ہم نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے بزاعت خود ہمالیہ نمائک کا چیلنج ہے لیکن جب وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جب ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کٹی ہو جاؤ اور فیصلہ کر لے کہ ہم نے اپنے اختلافات ختم کر کے ہم نے اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے بیرزگاری اور اس ملک کے اندر جو غربت ہے اس کے خاتمے کے لیے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے آئیم ایف کا جو معایدہ جو ہوا تھا اس نے پاکستان کو دوبارہ اس کو ایک سٹیبلیٹی ایکنومک سٹیبلیٹی دی اور اب ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے پاکستان کے جو کرزے ہیں ان کو کس طرح ہم نے کم کرنا ہے پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے اس ملک کے اندر جو ہماری جو ایکنومک گروت ہے اس کو بڑھانا ہے تو یہ ایک بڑا ایک اہم ایجنڈا ہے اس کی تفصیل آپ نے الیکشن میں سنی ہے ہر پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنا اپنا موقف پیش کیا موسیقی